مانے رہیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو مل سکیں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ اوروں کا بھی بھلا ہو اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ استخارہ کے لئے اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور جس سٹی میں شہر میں کنٹری میں آپ رہتے ہیں وہ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کی مدد کی جا سکیں آج کی سب سے تیاری حدیث کی طرف چلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی ایسی چیز پر آگے مت بڑھ جس کی نسبت تیرا یہ خیال ہو کہ میں آگے بڑھ کر اس کو حاصل کر لوں گا اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر نہ کیا ہو اور کسی ایسی چیز سے پیچھے مت ہٹ جس کی نسبت تیرا یہ خیال ہو کہ وہ پیچھے ہٹنے سے ٹل جائے گی اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر نہ کر دیا ہو اس بات کا چھوٹا سا اس احدیث کا میں آپ کو چھوٹا سا مافو بتانے لگی ہوں کہ صرف یہ دیکھیں کہ آپ کا اگر یہ خیال ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہو لیکن وہ آپ کے مقدر میں نہیں آپ اس کے لئے بہت جدو جائد کر رہے لیکن وہ نہیں ہے تو یہ خیال نہ کریں کہ میں اگر زور زور لوگ آؤں گا تو یہ میں کر لوں گا یا میں اس حد تک پہنچ جاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر وہ مقدر میں لگ دیا تو آپ اس کو ٹال نہیں سکتے ہیں ہاں ایک بات یاد رکھیں دعائی رکھ مورتی ہیں دعا کیا کریں ہو سکتا ہے کہ وہ ٹل جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کیا کرو ہو سکتا ہے آپ کے نصیب میں آپ کا جو مشکل وقت ہے وہ دعاوں سے ٹلنا ہو صدقہ خیرات کا بھی کہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقہ خیرات کیا کرو آپ پریشان ہاں لوگوں کو نہ بھولا کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے رہا کرو تاکہ مشکلیں پریشانییں کم ہوا کریں ٹھیک ہے تو اس چیز کا آپ پلاسمن خیال رکھا کریں آج کے سب سے پیارے وظائف کی طرف چلتے ہیں بس ایک منٹ کا ورد ایک حیات مبارکہ کا آپ نے کرنا ہے اور گورمنٹ کی نوکری آپ کے قدموں میں یہ میرے ایک بھائی ہیں سسکرائبر ہیں ان کی وجہ سے یہ وظیفہ آپ کو پیش کیا جا رہا ہے محتاجی ختم پیسہ آپ کے لئے عام ہو جائے گا الحمدلیلہ گورمنٹ جوب آپ کریں انشاءاللہ جس طرح آپ پر دل چاہے لیکن جو میں طریقہ آپ کو بتاؤں گی آپ نے وہی طریقہ اختیار کرنا ہے سب سے پہلے ایک ورد آپ کریں گے ایک مرتبہ ہی کریں گے اور ایک آیت مبارکہ کا سورہ انام کی آیت مبارک پنتالیس لے لیں اس کو ایک مرتبہ رات کو پڑھ کے آپ نے سونا ہے جب آپ نے اپنی نوکری کے لئے اپلائی کر دینا ہے سورہ انام کی آیت نمبر پنتالیس آپ ایک بات یاد رکھیں اس کی کانٹی کو روزانہ بڑھانا ہے آپ نے آپ نے ایک مرتبہ اس آیت کو پڑھ کے آپ نے سو جانا ہے انشاءاللہ الحمدللہ اور دعا کر کے سوئیں اولا کے دروشی پڑھ کے دعا کر کے ایک دفعہ اٹھوارک پڑھ کے سو جائیں انشاءاللہ الحمدللہ کسی بھی قسم کی مختاجی آپ بھی ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ جس کے پاس آپ نوکری کے لئے گئے اس کے دل میں رحم آ جائے گا اور نوکری آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی آپ نے یہ جو نوکری کے لئے بھی آپ کر سکتے ہیں اپنے پیپرز جب ہوتے ہیں آپ کو رات کو دعا کر کے یہ والی سو جائے کریں انشاءاللہ صبح آپ کا پیپر بھی آسان ہو جائے گا جو بچے نلائک ہیں پریشان ہیں پیپروں کی وجہ سے جو محنت نہیں کرتے ہیں ظاہر ہے محنت کرو گے پیپروں میں ہی تو ریزلٹ ملے گا نا جب آپ محنت نہیں کرو گے تو پھر ریزلٹ کہاں سے ملے گا تو اس چیز کا جو ہے آپ خیال رکھا کریں انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کی حکم سے دیکھے گا آپ کے جو اگزائم ہے وہ بھی بہت اچھے ہوں گے اگر آپ یہ دعا کر کے سوتے ہیں تو انشاءاللہ آپ نے جس مقصد کے لئے یہ دعا کرنی ہے وہ اپنے دل میں رکھنا ہے اور اگر آپ کی کوئی جو میرے بھائی ہے جنہوں نے ہمیں کومرس فوکس میں کہا ہوا ہے کہ میں گورنمنٹ نوکری چاہتا ہوں تو وہ بھی یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ الحمدللہ ان کو اللہ کی کرم سے یہ اس وزیفے کے تفیل ان کو نوکری مل جائے گی اور جو بھائی اور کوئی جواب کرنا چاہتے ہیں نوکری کرنا چاہتے ہیں وہ بھی لازمان یہ وزیفہ کریں اور دیکھیں گے انشاءاللہ الحمدللہ آپ کو نوکری ضرور ملے گی اور محتاجی بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی رزق کی بلندی ہوگی آپ اول آخی دروشیف کے ساتھ اس وزیفے کو لازمان پڑھیں انشاءاللہ الحمدللہ اللہ باکرم کریں گے نیت اچھی رکھیں انشاءاللہ نیت والمراد ہوتی ہے آپ کہیں پر بھی آپ نے جانا ہو آپ نے بوس کو منانا ہو تو یہ وزیفہ اس وقت بھی کر سکتے ہیں رات کو بھی کر سکتے ہیں کسی وقت بھی یہ وزیفہ اول آخی دروشیف کے ساتھ یہ ایک آیت مبارکہ یاد کر لیں پھر آپ ایک منٹ کا یہ وزیفہ ہے ایک سیکنڈ کا تو یہ آپ لازمان کیجئے گا انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کی کرم سے آپ کو جو ہے اس چیز کا فیضہ سلوگا ایک بات یاد رکھیں کہ بعض لوگوں کو جب میں نے یہ وزیفہ بتایا کیونکہ یہ وزیفہ بہت سخت ہے ٹھیک ہے اور یہ کم ہی کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں آپ کسی کو منانے کے لئے بھی کر سکتے ہیں کسی جیسے آپ سے کوئی دور ہے کوئی دوست ہے باپ یا کوئی آپ کے ڈشتے دار یا کوئی بہن بھائی آپ سے ناراض ہے اس کے لئے بھی یہ وزیفہ کیا جا سکتا ہے الحمدللہ ہر کسی کو منانے کے لئے مسخر کرنے کے لئے بھی یہ وزیفہ کیا جاتا ہے جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ کر لیں اگر وہ سامنے ہے تو اس کے پر ڈم کر دیں غیبی ڈم کیا جا سکتا ہے تصبر میں بھی دم کیا جا سکتا ہے جس طرح آپ کو مناصل وگی وزیفہ آپ کر سکتے ہیں لیکن جائز کام کے لئے وزیفہ کریں انشاءاللہ قرآن پاک کے تمام جو بھی وزیفے ہوتے ہیں جائز کام کے لئے ہی استعمال کیا جائے تو بہتر ہے اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی یا کوئی وزیفہ آپ کروانا جاتے ہیں تو ضرور ہم سے شیئر کریں اور انشاءاللہ بھرپور آپ کی مدد ہی جائے گی اور آپ کی انشاءاللہ سی لوگوں کی فرمائش پر کہ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہیں ویسی پریشانی ہیں تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانی لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارج جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جادہ ہے یعنی کہ خواب بھوم میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاہ پخانا دیکھنا اپنے جسم پر پخانا لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غوصل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا سامب دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا تھا جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا ہے جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا دوسری علامت بدبودار پخانہ آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نزلہ زکوام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں عجیب و قریب سی بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کے بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناؤس بلہ نماز سے دوری ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناؤس بلہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن ماہ دن جسم کا سکھ نے شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد موں سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سے سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سے سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا عجیب سی لائنیں آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ کھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سی آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کلے دھبے یا کالے کلے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں یہ سب علامتیں جو ہیں پالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں مسئلہ تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاحق ہو تو ہمارے چینل پڑا کر سسکرائب کریں کہ ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں آزان سے چچڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائی آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پر اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا جگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گھور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گھٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف انہوں آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موکل کی تو آج میں آپ کو غیبی موکل کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک رکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موکل کا یہ عمل ہے غیبی موکل کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کے طرف موکل کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں آپ کو رکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ موکلین کی حاضری ہونا شروع ہوتے ہیں فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موکل آپ کو رجت سے بجاتا ہے اگر عملیات کرتے ہیں غیبی موکل عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا استخارہ کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں